اسلام علیکم پروپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان ہاں سب سے پہلے پروپرٹی ہیرلائنز پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں آٹھ روپے چودہ پیسو تاکہ اضافہ نئی قیمتیں ایک سو پہنٹالیس روپے پر لیٹر پارک لینڈ کیس میں سی ڈی اے کے سابق چیرمن نے بریت کی درخواست دائر کر دی کرپشن میں منلویس آر ڈی ایف سران کو گرفتار کر لیا گیا این ڈی ایم کے سربراہ نے سی پیک کے تحتمام شعبوں میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالی این ڈی ایم کے سربراہ نے سی پیک کے تحتمام شعبوں میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالی ہیرلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں حبروں کی جانے حکومت نے جمعرات کی رات پیٹرولیم کی قیمتوں میں آٹھ اشاریہ چودہ روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا تاکہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے اس فیصلے کا اعلان وزارت حزانہ کی طرف سے جمعہ ایک تیز بجے کے بعد کیا گیا سابق چیئرمن کیپیٹل ڈیپلومیٹک آتارٹی فرہندہ اقبال نے پارک لینڈ کیس میں اپنے سمیت سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر کے حلاف بریت کی درخواست دائر کر دی سابق چیئرمن نے بریت کی درخواست قومی احتساب آرڈیننز دوہزار اکیس کتہ جج محمد عظم کے سامنے دائر کی سیول جج محمد عرشد نے پولیس اہلکاروں کے حمراہ راولپنڈی ڈیپلومیٹک آتارٹی کے اہلکاروں کو دو لاکھ پچاس ہزار روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے زاہد احتر والد علی محمد نے شکیات کی راولپنڈی ڈیپلومیٹک آتارٹی کے بلڈنگ انسپیکٹر کامران شہزاد نے غیر قانونی طور پر ڈھائی لاکھ روپے کا مطالبہ کیا نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ منیجمنٹ آتارٹی کے چیئرمن لیفٹیننڈ جنرل احتر نواز نے پیچنگ میں منقضہ ایک پیلٹ اینڈ روڈ وزارتی فورم برای افات کے حطرے میں کمی اور ہنگامی انتظام میں پینل اقوامی طوان کے فلنگ شپ بی ار آئی کے لیے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تمام شعبوں میں ہونے والی پیچ رفت پر روشنی ڈالی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں